دوستو پاکستانی بلے باز آصف علی کی کہانی کامیابی کا ایک پورا پیکج ہے اس پر ہم آج بات کر رہے ہیں اپنے اس پروگرام میں ایک سکسیسفل سٹوری کے اوپر زندگی کے کٹھن موڑ پر لیے گئے رسک نے اس نوجوان کی زندگی جو ہے وہ مکمل طور پر بدل کر رکھ دی نائنٹین نائنٹی ون میں فیصلہ باد کے علاقے سمنہ باد میں جنب لینے والے بلے باز آصف علی ایک غریب کرانے میں پیدا ہوئے حرام آدمی کی طرح آصف علی کے بھی مسائل کچھ اسی طرح سے تھے جوان ہوتے ہی گھر کی دار لوٹی کی جو فکر تھی وہ ستانے لگی گھر کس طرح چلائیں گے اس تمام تر چیزوں کی جو فکر تھی وہ سر پر تھی پھر ایک وقت ایسا آیا جب فیکٹری مالکان نے جوان بلے باز کھلاری کو کہا آپ چھٹیاں بہت کرتے ہیں آپ اس طرح ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے یہاں پر نوجوان بلے باز کی جو زندگی ہے اس نے ایک نیا موڑ لیا مالکان کی اس بات نے نوجوان کھلاری کو سوچنے کا موقع دیا آصف علی نے فیکٹری کی معمولی نوکری کو خیر آباد کر دیا اور اس کے بعد اپنی تمام تر توجہ اپنی بلے بازی کرکڑ کے اوپر دی آصف علی اپنے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ کئی دنوں تک وہ بغیر روپوں کے ہی گزارہ کرتے رہے جب ان کے جیم میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی جیم میں ایک روپیہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا وہ ایسے ہی ادھر ادھر گھوم پھر کے چلتے رہتے تھے کبی ادھر چلے جاؤ کبی ادھر چلے جاؤ کبی ادھر چلے جاؤ جو ہے اس نوجوان بلے باز نے کرکڑ کھیلنے کے لیے پیدل کیا روٹی کھائے بغیر بھی اس نوجوان آصف علی نے ٹائم گزارا لیکن ایک ڈریکشن جو تھی وہ یہ تھی کہ اپنا سارا فوکس جو ہے وہ کرکڑ پر رکھنا ہے اپنا سارا فوکس نے کرکڑ پر کیا اپنا خون پسینہ سارا جو ہے وہ گراؤنڈ کو دے دیا آپ خود ہی سوچئے آصف علی زندگی کے سب سے کٹھن مرحلے اگر نہ گزارتے اور ممولی لوکری کے لیے میدان چھوڑ دیتے تو آج کسی فیکٹری کے ممولی تنخواہ دار ملازم رہ جاتے آصف علی کو سٹار بننے سے روکنے کے درمیان صرف ایک ممولی رسک تھا وہ رسک جس نے آج آصف علی کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے بروقت ایکٹ اور فوری ایکشن نے اس نوجوان کو نئی بلندیوں کو چھونے کا آج موقع فرام کیا ہے آصف علی کو دو ہزار اٹھارہ میں ویسٹن ڈیز کے خلاف تی ٹونٹی ڈیپیو کا موقع ملا کسمت شروع میں کچھ اچھی نہ رہی نوجوان بلے باز کے لیے مسائل رہے کچھ پریشانیاں تھی لیکن اس نوجوان بلے باز نے حمد نہیں ہاری لیکن یہ کھلاڑی جو تھا وہ لڑنا سیکھ چکا تھا محنت کرنا حالات کا مقابلہ کرنا یہ تمام گر جو تھے اس نوجوان کے پاس اب موجود تھے اس کھلاڑی نے ثابت کیا کہ میدانوں میں لڑنے والے کبھی گھبرایا نہیں کرتے پھر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار اکیس نے اس کھلاڑی کو سٹار بنا دیا دنیا میں کرکٹ سے محبت رکھنے والے آج اس کھلاڑی کی کامیابی سے انکار نہیں کر سکتے دوستو زندگی میں ہر کامیابی کے پیچھے ایک محنت ہے جو آپ کو دوسروں سے نہ صرف علیدہ بناتی ہے منفرد بھی بناتی ہے کامیابی کا کوئی شارٹ کارڈ نہیں ہے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کامیابی اللہ تعالی کے نزدیک بھی صرف محنت لگن اور اپنے کام پر سو فیصد دینے کا نام ہے آج دا کرکٹ فین کلب میں آصف علی کی کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ زندگی میں آپ کے اندر جو محارت ہے جو ٹیلنٹ ہے اگر آپ اس کو پہچان لیتے ہیں تو پھر جو ہے آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے آپ اس کام میں جب فوکس کرتے ہیں تو آصف علی کی طرح آپ بھی اپنے پروفیشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں تکیر کٹ فین کلب میں علی عثمان کو اجازت دیجئے اگلی قسط میں ہم آپ سے ملیں گے اپنی نئی سکسیٹفل سٹوری کے ساتھ اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں شکریہ